نماز خائم کریں اور بردیار اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں اُطْلُمَا اُحِيَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ مِنْ يَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب وَاقِمِ السَّلَاةِ اے نبی پڑھئے سنائیے جو آپ کی طرف وہی ہوتی ہے اس کتاب میں قرآن مجید وَاقِمِ السَّلَاةِ اور نماز خائم کیجئے نماز کو خائم کرنے کا حکم بھی دیا اور نماز کی کا اثر بھی بتا دیا نماز خائم کرو تو ہم سب نماز خائم کر رہے نا اگر صرف نماز خائم کرو بولتے ہیں ہم نماز خائم کر رہے ہیں سوال کا جواب ہو جاتا نہیں بے شک سلات نماز کیا ہے اس کا کام کیا ہے بے حیائی سے اور مقرآس سے لوگ ہے اب ہمیں کر کے دیکھنا بھئی کروسن کیا ہے سر کے دلت کو دور کرے پانی کیا کرے پیاس کو دور کرے پانی پیا کرو جس سے پیاس دور ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا نتیجہ ہاتھ میں نہیں ہے ہم نماز پڑے جا رہے ہیں تو معلومہ کہ نماز ہماری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے دیکھنا پڑے گا بے حیائی ہمیں سے گئی نہیں برابر وہی بے حیائی کے کام وہی منکرات وہی منا وہی ہماری جو ہے بے تیزادیاں ہیں اور نماز پڑے جا رہے ہیں تو بابا جو تُو پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ گھوم رہا ہے تو اس کے سامنے تم کھڑے ہو تمہاری کیفیت کیا ہونا اور یاد رکھیے نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر نماز بغیر خشو اور خضو کے جو ہے کچھ کام نہیں دے جاتی ہے کچھ 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 ہی پڑھ ایسے پڑھ ایسے جوels تم جد